ہمارے چینل پر بھارت اور انگلین کے بیچ میں دوسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ آج کھلا جائے گا اور احمد آباد نہیں کھلا جائے گا دو انگلین جو ہے وہ پہلا ٹی ٹوئنٹی میں جیت چکی ہے لیکن آپ کے پاس بھی جیتنے کا موقع ہے اور کیوں ہیں کیسے وہ ساری چیزیں ہم بتائیں گے لیکن آپ سیدھے سیدھے سمجھے کہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ سورم گامگلی اور بی وی ایس لکھمنٹ کے خلاف ہے تو آپ ان کو ہرا کر بہت سارے ایوارڈ اور ریوارڈ ج جاتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ شکران کہ لوگ جیتیں گے جیتیں گے ان کی جیتنے کی تو گیرنٹی ہے لیکن بھار کے ٹیم کی جیت کی گیرنٹی ہے یا نہیں ہے ایک چونے سے پیچھے چل رہے اس سمیہ بلکل اور جس پرکار کا دعبہ کیا جا رہا تھا عشق کہ بھائی یہ تو بڑا ہی تام جھام والا کرکٹ ہوگا بہت توڑ پڑ مچایا جائے گا بھارتی بھلے بازوں کے دوارہ لیکن سب کچھ ٹائن ٹائن پیش ہو گیا کیونکہ رویٹ شرما کو نہیں کھلایا یا ایک انفرم بیٹسمن کو کوئی کیوں مطلب وہ بیٹسمن چاہے گا کی وہ ٹیم سے باہر رہے مجھے اس سمجھ سے پرے رکھتا ہے لیکن اب یہ ہو گئی ہے کہ بھارت ایک سن سے پیچھے ہو گیا ہے بھارت کو کھلنا ہو تو بس روکنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ انفرم بیٹسمن کو کوئی کیسے دروپ کر سکتا ہے یہ تو انڈیا کا ٹریڈیشن ہے دیکھیں کل رہا ہون کو ٹیسٹ میچ میں چار چار میچز میں ڈروپ کروایا جی بلکل صحیح بات ہے اور حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم یہ کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ کل رہول اور شکر دبن دونوں کو بیٹنگ کرا دیجئے ان میں سے اگر ایک کوئی فلوپ کرے گا اور جو ہٹ ہوگا وہ رو ہٹ کے شاہ تو اپنیگ کرے گا اور وہ ہٹ تو خیر کریں گے ہی کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آلدھ چانس ہے بھارتی ٹیم کو اپنیٹ پلائنگ 11 کے ساتھ تھوڑا سا ایک بات پھر سوچنا ہوگا آپ کی پلائنگ 11 کیا ہوگی کھلنے کا طریقہ کیا ہوگا انگلینٹ کی ٹیم نوڈ آؤٹ ان کے پاس ٹی ٹونٹی کہیں مششہ کے بلے باز ہیں ششانک آپ کی نظر میں وہ کون کون سے کھلاری ہوں گے جو ہمارے جتنے بھی ویورس ہیں جتنے بھی ہمارے فرینڈ سا ان کو اگر آپ گائیڈ کر سکے یہ کس کس کھلاری کے ساتھ وہ اگر اپنی ٹیم بنائے تو ہو سکتا ہے کہ سورب گاؤنگلے اور ویویس لکشمن کے خلاف جو ان کی ٹیم ہے اگر آپ نے دادا کی ٹیم اور اگر آپ نے ویری ویری سپیشل لکشمن کی ٹیم کو ہرایا تو پانچ گناہ زیادہ آپ کو اے وارڈ اور ریوارڈ ملتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کے نظر میں ششانک بھارتیہ پلائنگ 11 میں کون کون سے کھلانے ہونے چاہیے ہیں جی ابھیشیک اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ پانچ گناہ انام کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ پہلاں ڈیپوجیٹ کریں گے ہمارے چینل کے مادیم سوٹ آپ کو 20% ایکسٹرہ بونس ملتا ہے اور پاندرہ سو روپے کا بونس ملتا ہے جب آپ کو ویلکم بونس بھی ملتا ہے مائی سترکی 11 پہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ٹیم بنا سکتے ہیں میرے حساب سے جو میرا ماننا ہے جو ٹیم میں نے پہلا ٹی پونٹی دیکھا اس کے بعد مجھے جو لگتا ہے ابھیشیک وہ یہ ہے کہ بھارت کے طرف سے آپ اپنی ٹیم میں رشاپاند کو تو بلکل رکھنا چاہیں گے اس پر سیر آپ کے پاس میں موجود ہیں اس کی علامہ اگر آپ دیکھیں تو میں اس میچ میں جو آج میچ کھلا جانا ہے ابھیشیک اس میچ میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ روی شرما وہ کھلایا جانا چاہیے تو روی شرما اگر آتے ہیں تو آپ ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں بپکشی ٹیم میں اگر آپ دیکھیں تو بٹلر ضرور ہونے چاہیے ٹیم میں آپ کے پاس میں ساتھی ساتھ بٹلر آپ کے پاس جیساں روئے جیساں دھماکہ کر رہے ہیں وہ ہونے چاہیے بن سٹوکس ہیں جو فرا آرچر کو مت بھولیے گا جو فرا آرچر کو آپ پر رکھ سکتے ہیں اپنے ٹیم میں تو یہ کھلا کر کے دونوں ٹیموں سے ایک لینگ لینڈ بنائے جا سکتے ہیں جی سپینر کے طور پر میرے خیال سے آدل راشد بھی بہت اچھی اوپشن ہو سکتے ہیں جی ہاں بلکل ہو سکتے ہیں آدل راشد ہے اس کے رامہ آپ کی پارکتریس جورڈن بھی ہے گینبازی کے موجھے پر تو آپ پاس گینباز بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آل راؤنڈ ایک طریقے سے اچھے چھے گینباز بھی ہو جا رہے اور آل راؤنڈر کے آپ کی پاس میں ہے ٹریکی سوال آخری سوال آپ سے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو help مل سکے کپتان کس کے بار آنا چاہیں گے اپنے پلینگ 11 میں دیکھئے ابشیک اگر مجھے کپتان بنانا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس موقابلے میں چونکہ بہت زیادہ یوگدان مجھے لگتا ہے کہ بن سٹوکس کا اس بار جو ہے نمبر آ سکتا ہے اگر وہ بیٹنگ کرنے ہیں یا بالنگ دونوں ملاکت میں دیکھوں تو بن سٹوکس کو بھی لے سکتا ہوں اور اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک کیاکٹنگ کے طور پر آپ بولر کو بھی لے سکتے ہیں آپ جو فرا آب سر کو بھی لے سکتے ہیں جنہوں نے وکٹ نکالے تھے ان پر زیادہ پوائنٹس بنتے ہیں تو وہی موقع بن سکتا ہے بیشے بلکل صحیح کا تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جائیے اور جو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک شیئر کیا ہوا ہے اسے آپ چیک آؤٹ کیجئے اور پھر اپنے ٹیم بنانے کی کوشش کیجئے کیونکہ یاد رکھے گا VVS Lakshman اور سورو گاغولی کے خلاف کھیل رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس سب سے بیسٹ موقع ہے this is the best chance for you to beat very very special Lakshman اور آپ کو پانچ کونہ زیادہ award اور reward ملے گا thank you so much Shashank thank you so much viewers ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ